موسیقی آج میں آپ کو اس ویڈیو کلاس میں پڑھانے والا ہوں فیزیکل کیمسٹی کا فرس چپٹر سلیوشن سلیوشن کا سلیوشن 11 میں بھی آتا ہے فرس چپٹر میں ٹویلتھ کے بھی فرس چپٹر میں آتا ہے سارے ہی کامپٹیٹیو اگزاموں کے لئے بہت ہی ضروری ہے پوری فیزیکل کا بیسس ہے اس کا انیشل پارٹ تو ہم دیکھتے ہیں سلیوشن ہوتا کیا سلیوشن is a homogenous mixture of two or more component whose concentration can be varied within a certain limit اس لائن کا mean سے سلیوشن دو اور دو سے زیادہ substance کو ملانے پر homogenous جو mixture بنتا ہے اس کو ہم سلیوشن کہتے ہیں اس میں سے ایک component کو ہم سلیوٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو دوسرے component کو solvent کہتے ہیں اب ڈاؤٹ آیا کی solیوٹ میں کس کو کہوں گا solیوٹ ہم اس کو کہیں گے جس کی quantity کم ہو اب solvent کس کو کہیں گے solvent اس کو کہیں گے جس کی quantity زیادہ ہو پر بچوں جیسے example میں دیکھتے ہیں کہ 98% H2SO4 اس کا means ہے کہ اس میں 98 gram تو H2SO4 ہے اور 2 gram water ہے تو اب کس کو solvent کہیں گے تو بچوں H2O چاہیں کم ہو اور چاہیں زیادہ ہو ہم اس کو ہمیشہ ہی solvent مانیں گے تو H2O is always taken solvent ٹھیک ہے نا water always used as solvent دوسری باز solvent identify کرنے کا طریقہ ہے solvent is a component whose physical state is same as the resulting solution اس لائن کا means is solvent اور solution کی اگر state save ہے تو ہم اسی solution مطلب solvent solvent اسے مانیں گے solvent اسے مانیں گے جس کی page solution کے جیسے ہو ٹھیک ہے نا جس کی page solution کے جیسے ہو اب ہم چلتے ہیں آگے types of solution میں ہمارا ایک type ہے جس کو ہم کہتے ہیں substitutional solution ٹھیک ہے نا substitutional solution substitutional solution میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایٹم دوسرے ایٹم کو substitute کر دیتا ہے example brass brass میں copper کے ایٹم کو جب zinc substitute کر دیتا ہے تو brass بن جاتا ہے اس کا مطلب جتنی بھی alloys ہوں گی وہ ساری substitutional solution ہوتا ہے لیکن اگر کوئی چھوٹا ایٹم بڑے ایٹم کے لیٹس کے بیچ میں گھوس جائے تب ہم اس کو انٹرسٹیشل solution کہتے ہیں تو ہم یہاں پر alloys میں اور انٹرسٹیشل میں بھی ڈیفرینس سمجھ سکتے ہیں جو ڈی بلاک میں پڑا جاتا ہے کہ alloys میں اور انٹرسٹیشل میں کیا ڈیفرینس ہے alloys میں ایک metal دوسرے metal کو ڈسپلیس کر دیتا ہے جبکہ انٹرسٹیشل میں دوسرا element اس کے انٹرسپیس میں انٹری کر جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں آگے binary solution binary solution کا مہین سے کہ اگر solution میں دو component ہیں ایک solute اور ایک solvate تب ہم اس کو binary solution کہتے ہیں لیکن اگر اس میں تین component ہوئے تو ternary اور چار ہوئے تو quaternary لیکن ternary اور quaternary کو ہم solution میں نہیں اس کے لئے ایک الگ سے chapter بنائے ہوئے distribution law جو صرف up board کے course میں تھا اب وہ کہیں نہیں ہے تو binary solution کا means ہوا ایسا solution جس میں دو component ہو اب ہم دیکھتے ہیں standard solution ہم جب titration کرتے ہیں تو ہمیں ایک solution دیا جاتا ہے جس کی concentration ہم کو پتا ہوتی ہے تو solution whose concentration is known جس کی concentration ہمیں پتا ہو اس کو ہم standard solution کہتے ہیں جیسے وہ ہم کو کہتا ہے m by 20 m by 20 k m n of 4 solution کو ferrous sulfate سے titrate کرو یا پھر m by 20 ferrous sulfate کو k m n of 4 سے کرو تو جس کا بھی concentration ہم کو پتا ہوگا ہم اس کو کہیں گے standard solution اب آئے dilute solution dilute solution ہم اسے کہتے ہیں جس میں salute بہت کم ہو ٹھیک ہے نا generally اگر salute کی quantity 5% سے کم ہے تو ہم اس solution کو تب ہم اس solution کو dilute solution مانتے ہیں اب ہم چلتے ہیں concentration concentration کیا ہوتا ہے کہ salute کا وہ amount جو solution میں present ہو اس کو ہم concentration کہتے ہیں اور concentration کو express کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے والا ہوں تو concentration کا means بچوں کیا ہوا salute کا solution میں amount ٹھیک ہے اور اس کو ہم کئی method سے دکھا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں concentration concentration کا first method ہوتا ہے weight percentage weight percentage میں دونوں کا ہی weight gram میں لیا جاتا ہے اس لیے اس کو www لکھا جاتا ہے اب ہمیں جس substance کا weight percentage نکالنا ہے suppose کر لو ہمیں A کا نکالنا ہے تو ہم A کو تو اوپر لکھ دیں گے اور دونوں کے total mass کو نیچے لکھ کر hundred سے into کر دیں گے کیونکہ percentage میں ہمیشہ hundred سے into کیا جاتا ہے اب یہاں پر آئی کہ 10% www glucose سے کیا means ہے 10% www کا مطلب ہے دونوں gram میں اس کا means ہے کہ 10 gram glucose 100 gram solution میں present ہے بچوں یہ important بات ہے یہاں پر اس کی کوئی importance نہیں ہے پر جب ہم آگے questions solve کرتے ہیں تو ہمیں یہ لائن اگر clear آتی ہے تو ہم جلدے سے question attempt کر سکتے ہیں concentration کا دوسرا method ہے volume percentage volume percentage ہم تب use کرتے ہیں جب دونوں ہی چیزیں liquid ہو جیسے دودھ میں پانی ملا دیں oil میں پانی ملا دیں تب ہم اس کو volume percentage سے کرتے ہیں اور جس کا volume percentage نکالنا ہو اس کو ہم اوپر رکھ دیں گے اور total volume کو نیچے رکھ کر 100 سے into کر دیں گے تو ہمیں volume percentage پتہ لگ جائے گا اب اس کو دیکھتے ہیں 10% VV glucose اس کا مطلب ہے کہ 10 ml salute 10 ml salute 100 ml solution میں present ہے تو جب volume آئے گا تو دونوں کو ہی ہم ml میں لیں گے ٹھیک ہے نا اب آیا تیسرا percentage کا method اس کو ہم کہتے ہیں weight volume percentage weight volume percentage نکالنے کیلئے اس کا تب use کرتے ہیں جب solute تو solid ہو اور solvent liquid ہو تو mass of salute تو ہم اوپر لکھ دیں گے اور نیچے total volume سے total volume یہاں لکھ دیں گے اور 100 سے multiply کر دیں گے example ہے 10% VV glucose اس کا مطلب ہے 10 gram glucose 100 ml solution میں present ہوگا تو ہم نے concentration کے تین formula سیکھے ہیں weight percentage volume percentage اور ہمارا weight volume percentage ٹھیک ہے نا تو ہم چلتے ہیں next method کو دیکھنے concentration کے fourth method کا نام ہے ppm ppm کی full form ہوتے ہیں part per million ppm کو ہم تب use پڑھتے ہیں جب کوئی solute کی quantity بہت ہی کم ہو تو ہم اسے ppm سے represent کرتے ہیں ppm کا مطلب ہوتا ہے w gram salute کو 10 raise to power 6 gram solution میں ڈیزول کرنا ہم percentage method میں 100 لیتے ہیں لیکن 100 بہت چھوٹی quantity ہے تو اس کو ppm میں express کرنے کے لئے پچھلے والے سارے ہی formula میں سے ہم 100 کو ہٹا کر 10 raise to power 6 gram لگا سکتے ہیں تو ppm کا میں نے ایک ہی formula یہاں لیا ہے جو weight percentage سے آیا ہے weight percentage میں کیا تھا mass of a نیچے total mass اور یہاں پر ہم 10 raise to power 6 سے multiply کرتے تھے لیکن ہم اس میں 10 raise to power 6 کی بجائے ہم اس میں 10 raise to power 6 کی بجائے سارے ہنڈریڈ کی بجائے 10 raise to power 6 سے multiply کریں گے تو بچوں ppm کا formula یاد رکھیں یہاں پر total mass کی جگہ total volume بھی ہو سکتا ہے اگر weight volume percentage دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں 15 ppm chloroform کا مطلب کیا ہے یا خالی 15 ppm کا مطلب یہ ncrt کا کوئشن ہے اس لئے میں نے اس میں chloroform لگ دیا ہے اس کا means ہے کہ 15 gram chloroform 10 raise to power 6 gram solution میں present ہے تو جب بھی ppm آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اتنے gram 10 raise to power 6 gram میں present ہے جیسے 10 ppm آتا تو 10 raise to power 6 gram solution میں present ہے اور 15 ppm کا مطلب ہوگا 15 gram 10 raise to power 6 gram solution میں present ہے اب اس کا huge کہاں کرتے ہیں اس کا huge ہم کرتے ہیں water کی hardness نکالنے کے لئے atmosphere میں pollution نکالنے کے لئے اور coca cola میں یا soft drinks میں insecticide کی quantity نکالنے کے لئے ہم اس کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھیں گے اس کا first numerical جو تو ہم دیکھیں گے first numerical concentration question ہے یہ ncrt کا 11th class کا 12th class دونوں کا equation ہے کہ drinking water میں chloro form کا concentration 15 ppm ہے تو chloro form کا bait percentage calculate کرو اب ہم نے دو تین بار discuss کریے کہ 15 ppm کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بچوں ہم نے سب سے پہلے formula لکھا یا formula لکھنے سے board میں آدھا mark مل جاتا ہے اور پھر formula ہمیں guide بھی کرتا ہے کہ یہاں پر mass of a salute رکھنا ہے تو بچوں 15 ppm کا مطلب میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا ہے 15 ppm کا مطلب ہے 15 gram chloroform تو ہم نے ایک ہی جگہ پر 15 رکھ دیا ٹھیک ہے نا اور total weight کتنا ہے total solution کا mass 10 raise to power 6 اور percentage میں ہم 100 سے multiply کرتے ہیں تو جب پر مائنس 4 مل گیا تو chloroform کا percentage ہو گیا 15 into 10 raise to power minus 4 اب ہم چلتے ہیں next question کتنا اس question میں وہ کہتا ہے کہ اگر 10 miligram calcium carbonate ایک liter water میں present ہے اگر 10 miligram calcium carbonate ایک liter water میں present ہے تو water کی hardness کیا ہوگی تو بچوں ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جتنے miligram ہوتا ہے جتنے miligram ہوتا ہے اتنا ہی ppm میں concentration ہوتا ہے تو 10 miligram کا مطلب ہو گیا 10 ppm یہ تو competitive والوں کے لئے پر 12 والوں کے لئے تو ہم کیسے دیکھیں گے دیکھو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے miligram کو گرام میں convert کیا تو 10 miligram برابر ہوگا 10 کی پاور مائنس 3 گرام اور اگر کیجی میں convert کرنا ہوتا تو یہ ہوتا 10 days to power مائنس 6 گرام اب کیونکہ ہمیں ppm نکالنا ہے تو ہم نے ppm کا formula لکھ لیا ppm کا formula لکھنے سے ہم کو آدھا mark بورڈ کے exam میں مل گیا اور اگر competitive کر رہے تو ہم دماغ میں formula ہونا چاہے اب ہم نے mass of a کی جگہ کتنا رکھا 10 raise to power minus 3 گرام ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو رکھ تو ہم پتا لگ گیا آپ بتا mass ایک ایک جگہ پر calcium carbonate کا بیٹ کتنا آجائے گا 10 raise to power minus 3 گرام تو ہم نے اس value کو یہاں پر put کر دیا جب ہم نے یہاں پر put کر دیا اب 10 raise to power 6 تو رہے گئی اب total بیٹ بچوں کتنا ہو جائے گا اس کا total weight 1000 گرام ہو جائے گا کیونکہ ایک لٹر ملٹیپلائی کیا تو 1000 سے 1000 cancel ہو گئے اور ہمیں اس کا answer مل گیا 10 ppm جو اگر آپ competitive دے رہے ہو تو آپ direct بھی لکھ سکتے تھے ppm miligram کے برابر ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں ppm کے next numerical کے طرف ٹھیک ہے دوسرے question میں وہ ہم کو کہتا ہے کہ 10 miligram magnesium sulfate present ہے جبکہ پچھلے والے question میں وہ ہم کو کہہ رہا تھا 10 gram calcium carbonate present ہے تو اب بچوں دھیان سے دیکھنا hardness of water ہمیزہ calcium carbonate کے ریسپیکٹ میں ہی نکالتے ہیں ہمیزہ اسی کے ریسپیکٹ میں نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلے ہم ہم نے دیکھا magnesium کا weight ہوتا ہے 24 اور sulfate 96 تو total magnesium sulfate 120 gram ہو گیا ٹھیک ہے نا اب 120 gram magnesium sulfate 100 gram calcium carbonate کے برابر ہے کیونکہ carbonate کا weight 60 اور calcium کا weight 40 دونوں کو add کر دیا تو 100 آ گیا اب ہم 10 میلی گرام کو gram میں convert کر لیا تو اتنے gram magnesium sulfate کتنے calcium carbonate کے برابر ہوگا تو بچوں یہ برابر ہوگا 8.8 into 10 days to power minus 3 gram کے برابر اتنے gram کے برابر ہو جائے گا اب ہم نے کیا کیا پی پی ایم کے لیے فارمولا نکالا پی پی ایم کا فارمولا ہم نے لیا اور یہاں پر رکھ لیا اگر آپ board کے بچے ہیں board کے student ہیں تو آپ کو اتنا formula لکھنے سے ہی آدھا مارک مل جائے گا تو اب بچوں اس 10 کی جگہ کتنا آ جائے گا 10 کی جگہ آ جائے 8.8 ٹھیک ہے اور یہ بھی 1 لیٹر میں ہے تو نیچے پھر سے 1000 رہے گا اب اب یہ کتنا ہو جائے گا 8.8 پی پی ایم یا میں نے اب بھی آپ کو بتایا ہے جتنے میلی گرام ہوتا ہے اتنا ہی پی پی ایم ہوتا ہے تو 10 میلی گرام میگنیشم سیل فیٹ 8.8 پی 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 ایم میں 8.8 پی پی ایم ہو جائے گی